حال ہی میں فیس بک پر نوین نامی ایک شہر پسند نے توہین رسالت کرتے ہوئے ایک اشتہال انگیز پوسٹ کیا تھا جس کے بعد شہر کے کچھے علاقوں میں تشدد برپا ہوا جس میں پولیس فائرنگ میں چار نوجوان ہلاک ہوئے اور متعدد افراد پولیس اہلکاروں سمیت زخمی ہوئے اس معاملے میں پولیس کاروائی کے دوران اب تک تقریباً چار سو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان میں سے اکسٹھ افراد پر یو اے پی اے قانون لگایا گیا ہے اس سلسلے میں شہر کے معروف وکیل اور سیکیولر ایڈوکیٹس فرنٹ کے جنرل سیکریٹری موینو الاباس نے مطالبہ کیا کہ توہین رسالت کے اصل ملزم نوین پر یو اے پی اے لگایا جائے جس کی وجہ سے یہ سارا تشدد بھڑکا یہ ساری سیم انسیڈنٹ اتر پردیش میں ہوا تھا اتر پردیش میں ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو پر یہ جو آج یو اے پی ایک لگایا ہے نا وہاں پہ اس کو آگ لگایا تھا ہم اس میڈیا کے ذریعے سے ایک پیغم دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر نوین کو پر بھی یہ یو اے پی ایک لگایا جائے کیونکہ یہ یہ جو اس نے جو حرکت یہ اس نے نوین جن نے جو حرکت کی ہے یہ حرکت کی وجہ سے اتنا پورا وابال ہو گیا اگر یہ حرکت نہ کچھ نہ کرتا نہ کچھ نہ یہ وابال ہوتا نہ کچھ یہ کچھ وہ آگزنی پولیس ٹیشن میں آگزنی کی گئی اور دوسری ایک آگزنی یہ سبھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو لوگوں نے آگزنی کی ہے یہ جو ہے سراسر بہت تھی غلط کیا ہے یہ اگر کس نے بھی کیا کیا ہے یہ یہ جو آگزنی کی ہے جو پولیس ٹیشن میں آگزنی کی ہے اور ہمارے پولیس لوگوں کو پولیس لوگوں کو بھی وہ پھترا ہوئی کیا ہے اور ان کے وہیکلز کو ڈیمیج کیا ہے یہ سب بہت تھی غلط ہے اور اسلام جو ہے ایسے چیزوں کو بڑا ہوا نہیں دیتا ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ